جہنگ نمسکار میرے سیر سیر نیو سواگت آپ سبھی کا اپنی یوٹیوب چینل کمانڈ اوکیڈ میں پر دوستوں بہت سارے بچے میرے پچھلے ویڈیو کو دیکھیں یہ بول دیکھیں کہ سارے اسم کی کٹھوپ کتنے جائے گی اس پیس لیے آپ ایک بار اسم پر ویڈیو بنا دیجئے تو جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں جو اسم کے رہنے والے ہیں اور جن بچوں نے پیپر دیا ایس 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 جی دیگا ان سبھی کے لیے یہ والا ویڈیو ہے لار میں آپ کو فیجیکل میڈیگل اور فائنل میٹ کے آنکڑے بھی دکھاؤں گا کہ کتنی جا سکتی ہے دہاں رکھنا یہ کٹھوپ میں نے دوزار اکیس کی جو فائنل میٹ گئی تھی کٹھوپ میڈیگلی کٹھوپ گئی تھی فیجیکلی کٹھوپ گئی تھی اس کے کمپیریزن میں اس بار جتنے بچوں نے اسم سے پیپر دیا ہے پوشٹوپ ویکنس اسم سے کتنی ہے اس کے آدار پر یہ آنکڑے نکالیں تو کہنے کا مطلب ہنڈیڈ پرسنٹ یہ میٹ کھائیں گ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں نشے ہو سکتے ہو کہ آپ کا سیلیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا جو آنکڑے میں بتاتا ہوں گر آپ کا اس سے اوپر نمبر ہے تو آپ بلکل بے فکر رہی ہے اگر اس سے نیچے ہیں تو بھی گبرانے کی جورت نہیں ہے لکی لیے آپ کا سیلیکشن نہیں بھی ہو تو کوئی بات نہیں آپ اگلی اگزام کی بھی ساتھ میں تیاری کریے میرا مقصد صرف یہ ہے اب سب سے پہلے آپ کو کہ اسم کی فیجیکل کی کٹھوپ کتنی جا سکتی ہے اس کو لے کر میں نے پیچھلے ویڈی ویڈیو میں جب بنایا تھا تو ایک ویڈیو یہ ڈیٹیل سے لڑ لو کافی بچوں نے کمنٹ کیا تھا تو آپ بھی اپنے نمبر جرور لکھے دیکھئے اسم سے 2021 میں فیجیکلی جو کٹھوپ گئی تھی لڑ لو ہائیس 31.39% اور لویس تھی 28 یعنی لگ بھگ 30% یعنی اس بار جس بچے کے 48 نمبر آ رہے ہیں اگر وہ جنرل کیٹیگری سے اور اگر ایسی ایسٹی اور او بیسی سے اگر جس بچے کے 45 نمبر آ رہے ہیں 160 میں سے تو کہنے کا مطلب ہے یہ دونوں ہی بچے فیجیکل کے لیے کوالیفائی ہوں گے سرتی 101% ہوں گے دوسرا میڈیکل کی کٹھوپ کتنی جا سکتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں جس بچے کے جنرل کیٹیگری سے ہیں اور اسم کا رہنے والا ہے اگر وہ بچہ 53 نمبر سے اوپر نمبر انک لے کے آیا ہے تو وہ میڈیکل بھی کوالیفائی ہو جائے گا اور اگر وہ ایسی ایسٹی کیٹیگری سے ہیں اگر وہ پچاس نمبر بھی لایا ہے تو وہ میڈیکل کے لیے کوالیفائی ہو جائے گا اگر وہ پانچ کلومیٹر رننگ چوبیس منٹ میں مار دیتا ہے اگر آپ کا رننگ نہیں ہوتی ہے تو آپ اکیڈمی جوئن کر سکتے ہو اکیڈمی جوئن کرنے میں آپ کو فائدہ یہ ہے نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ پول کر سکتے ہو اور جوئن کرنے میں جو فائدہ آپ کو وہ یہ ہے کہ آپ کا میڈیکل بلکل پھری ہو جائے گا ٹوٹلی نہیں تو اسپیشلی میڈیکل کرانے کے لیے اگر آپ آتے ہو تو اس کے لیے چار ہزار روپے چارج ہے پھر آپ کا پورا میڈیکل ہو جائے گا ٹھیک ہے لارڈو تو اب بات کرتے ہیں فائنل میریٹ اسم سے کتنی جا سکتے ہیں اس کے بارے میں تو لارڈو فائنل میریٹ اسم سے کتنی جا سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلی بار دوزار اکیس میں جو فائنل میریٹ گئی تھی اسم سے وہ ہائیشت جو میریٹ رہی تھی اوورول وہ رہی تھی 48 اسم رائیفل کی کیوں کیوں کیونکہ اسم کرینے والے زیادہ تر بچے اپنی فائنٹ چویس میں اسم رائیفل ہی دیتے ہیں اسی لیے اسم سے سب سے زیادہ جو کٹوپ اوپر جاتی ہے وہ اسم رائیفل کی جاتی ہے 48% 48% کا مطلب کتنا سمجھے یعنی 80 نمبر لگ بگ آپ کے 75 سے اوپر اگر نمبر ہے تو آپ کو اسم رائیفل مل جائے گی یعنی 75 نگر اگر آپ کے نمبر ہے تو آپ کو اسم رائیفل اس بار بھی مل جائے گی اس میں کوئی سندگ نہیں ہے کتنے لگ بگ کتنے نمبر تک چانس ہے تو میں آپ کو ہوتا دوں 65 نمبر اگر آپ لے کے آئے ہو 65 سے اگر آپ کے اوپر ہے نمبر تو آپ فائنل میٹ تک 100% جاؤ گے اور فائنل میٹ میں سیلیکشن ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا لیکن اگر 65 سے اوپر ہے تو پھر آپ کو زیادہ لوڈ لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس بار سیلیکشن پکا لے لوگے اگر آپ جنرل کیٹیگری کے علاوہ ہو یعنی اگر آپ لڑکی ہو او بیشی میں ہو ایسی 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 میں تو آپ کا 100% یہاں سے سیلیکشن ہو جائے گا تو لار لو اگر آپ کا فیجیکل ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ میڈیگل کرانے آتے ہو تو نیچے دیئے گئے نمبر پر کول کر سکتے ہو میڈیگل جانس کے آپ کی پوری کی پوری جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں اسے زیدے میں وہ پورا ٹیسٹ ہوگا اور اپنا پورا میڈیگل بھی کرا سکتے ہو اگر آپ فیجیکل بیش میں آتے ہو تو آپ کا میڈیگل بلکل پھر ہی ہے اس کے لیے بھی نیچے دیئے گئے نمبر پر آپ کول کر سکتے ہو اور کوئی بھی جانگر چاہیے کمینٹ کریے ہم ضرور کریں گے جائے ہند جائے بھارت